موسیقی 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 جس طرح آج بنیں ہم نہیں کرتے ہرتا لیں ہم کنمنشنز کریں گے وہ ہمارا حق ہے گیدرنگ کریں گے روڈ سائٹ پروٹیسٹ کریں گے اوپی ڈیز انڈور ایمرجنسی ہماری کھلی ہیں جب تک میڈیا ہماری آواز بن رہا ہے جب تک سیول سوسائٹی آواز بن رہا ہے جب تک پیرامیڈکس اور نرسیز ہمارے ساتھ یک جا ہیں لیکن اگر ان کو زبردستی پوش کیا گیا اوچھے اتکنڈے استعمال کیے گے ٹرمینیشنیں کی گئی تو پھر جو ریاکشنری انڈور یا اوپی ڈیز بند ہوتی ہیں اس کو پر ہمارا بھی اختیار نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس بنانے کی تیاری کر لی ہے جتنی تنظیمیں ہیں سسٹر آرگنائزیشنز ہیں ڈاکٹرز کی نرسیز کی بیٹل کوئی بھی ڈاکٹر صاحب آپ سنجیدہ آدمی ہیں پڑی لکھی شخصیت ہیں کتابوں سے شاکب بھی رکھتے ہیں بیٹل جب بھی کوئی بندہ شروع کرتا ہے تو شروع کرنا اس کی اختیار میں اس کا انتہا کیا ہوتی ہے اس میں کہاں جا کے ختم ہونا ہے یہ اختیار میں نہیں رہتا تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ چیز جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایڈ ڈی انڈ آپ ہی لوگوں کے نقصان کا سبب بھی بنے گی اور آپ کی شورت بھی ڈیمیج کرے گی آپ کی جوپ بھی ڈیمیج کرے گی اور سیکیورٹی پہ بھی آپ ہوں گے سارے رسک پہ بھی ہوں گے آپ پر پرچے بھی ہوں گے آپ جو ہے وہ ڈیٹین بھی ہوں گے سارا کچھ ہوگا تو اس کا پھر اور پھر ایڈ ڈی انڈ جو خلقے خدا ہے وہ بھی رولے گی تو یہ کیا کریں گے کیا کوئی لاحی عمل میرا خیال آپ جا کے دیوار سے لگیں گے ٹھا کر کے اور آواز آئے گی بس بند گلی میں آپ جائیں گے اس کے علاوہ مجھے لگ نہیں رہا آپ کو کافی دیر میں نے سنا ہے کیمرے سے پہلے بھی سنا ہے مجھے آپ کی کوئی لاحی عمل یا کوئی پولیسی میٹر یا کوئی حکمت عملی نہیں سمجھا رہی جو تدبور کی طرف نکلے جا کے یا آپ کنونس کر سکیں یا آپ منا سکیں یا کوئی آلٹرنیٹ دے سکیں تو آپ تو دیوار سے ٹکرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں سر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت یہ تبدیلی کے نام پہ آئی ہے ان کا جو شیوہ ہے ان کا جو طریقے کار ہے وہ پچھلی حکومت سے بھی ورسٹ ہے یہ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے یہ خود دعوت دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں آپ بیانات سن لیں ہمارے بڑوں کے ہمارے حکمرانوں کے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اگر یہ حکومت بزید ہے کہ انہوں نے سرکاری ہسپتالوں کے اوپر جو مفت علاج ہے اس کو ختم کر کے اپنی ذمہ داری سے بھاگنا ہے تو پھر دیکھیں یہ دیئر پوشنگ آس ٹوارڈز دا سٹرائکس دیئر پوشنگ آس ٹو کلوزنگ دا ہسپتال ہم نہیں بند کرنا چاہتے ہم آپ کی وساطت سے ہم کازمی صاحب کھڑے ہیں میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مریضوں کے لیے ڈاکٹروں کی جو مستقل روزی ہے اس کے اوپر لات نہ مارے آپ کو پہلے پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ برین ڈرین جو ہو رہا ہے آپ کے ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے پیرامیڈکس کے صدارت ان کے پاس ہے روئے روائیں بلے صاحب کیا آلے ہیں بلے صاحب یہ سارے آپ مل ملا کے دیوار کے ساتھ لگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ٹھا کر کے جب لگیں گے تو کوئی ٹکرا کر سبق سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تامیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے وہ سردیال بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سافت سے پہلے تبدیلی یہ تبدیلی ہے میرا مقصد کے اندھا ہی میاں شباشی گورنمنٹ عمران خاندی گورنمنٹ کوئی فرہنی نظر آیا کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی جس وقت میاں شباشی صاحب نے بورٹ بنایا نے بورٹ مینجمنٹ نے ساڑے ملازمین پیرامیڈک سرانو پردی کیتا ہے دادہ پندر پندرہ سال ہو گئے اس سو بات مستکل نہیں ہو رہے کوئی کہن دا بورٹ دا اتفاق فونٹ دا ملازم میں گئے کوئی کہن دا شوکر خاندہ ملازم میں گئے ہی تبدیلی نظر آنے جائے دیئے پرائیویٹ میرا شباشی بھی کرنا چاہتا ہے پرائیویٹ بھی کرنا چاہتا ہے کازمی صاحب یہ آنے والے دنوں میں تو حالات بہت زیادہ گرم ہو جائیں گے اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا ہمارے ان لوگوں کا جو بلو جو پیورٹی لائن جو ہے خطے گروپت سے بھی نیچے جو زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچتے ہیں اور بڑی مشکل سے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے چونکہ بہت بڑی تعداد میں آبادی ہے ہاسپٹیلز بھی کم ہیں ایم ٹی آئی کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ری فارمز آ سکتی ہیں بہتری ہو سکتی ہیں فورمنٹ کی یہ تبدیلی کی کوشش ہے کہ ایم ٹی آئی کے بعد وہ ایک طریقے سے ایک لائامل کے تحت علاج کو بہتر کریں آپ کہنے کہ ایکٹ ضرور لائیں لیکن اس میں اس شک کو شامل کریں کہ ان کی جاب سکیورٹی رہے دوسرا فاصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے پریکٹیکل میں آوٹ سورس حسطہ لائیں جو شباشیو نے کیے تھے وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے پرچی والا اگر آپ کو میڈیسن ڈاکٹر نے لکھے دیئے تو آپ کو اندر سے لینی پڑے گی وہ کمپیوٹرائز آن لائن سسٹم کے تیاد آؤڈور میں جائے گی آپ چھے گینٹے لائن میں کھڑے ہوں گے آپ اگر چاہیں بھی نہ کہ میں باہل سے یہ میڈیسن لینوں آپ کو وہ میڈیسن نہیں بتائی جائے گی کہ ڈاکٹر نے لکھی کیا ہے آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا آپ کو ہیپیٹیٹس ہے ایڈز ہے اچائیوی ہے کیا ہے یعنی کسی قسم ایسا آن لائن سسٹم ہے جس سے مریض کو اس کا نہ تو ٹیسٹ ملتا ہے نہ ڈاکٹر کی پریسکریپشن ملتی ہے وہ اپنے ہی اندر ایک سسٹم رکھا ہوا انہوں نے اگر آپ کو اگر اسے اگر اسے کیک بنیادوں میں سب میں تقسیم کر دیا جائے بہتر نہیں دیکھیں آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دی جناب کے آپ کے استقامت ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں باہر سے جا کے لیکن میں کہہ رہا ہوں لائن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چھیک انٹے لائن میں لگنا پڑے اگر وہ اس لائن کا کوئی حل نکال دیں لوگوں تک دعائی جلدی پوچھا دے تو ٹھیک ہے اس لائن کا حل تریقہ کار یہی ہے کہ وہ پریسکریپشن پیشنٹ کو دیں اسے کہیں اگر آپ لے سکتے ہیں تو باہر سے لے لیں جاگے ورنہ آپ اندر ہمارے یہ تریقہ کارے بہت سارے سوالات ہیں جی وائیڈیا سے بھی ہم نے بات کی پیرامیٹک سے بات بھی کی سجاد کازمی صاحب سے بات بھی کی بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ میں اس وقت جنم لے رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے مرسل صاحبہ سے ہم بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ جو ایکٹ ہے ایم ٹی آئی یہ کیا کرے گا کس طرح سے اپریٹ کرے گا اس کے فائد کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور یہ سٹرائک کا جو محول بن رہا ہے حکومت اس کے ساتھ نبردازمہ ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں یہ وہ سوالات پوچھتے ہیں شورٹ بریک اب ہمارے ساتھ رہیے